السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حقیم محمد رزوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں امیت کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے دوستوں میں آپ کے لئے ترہاں ترہاں کے نسخے جارک مجردی بات لے کے آتا ہوں آج بھی ایک نسخے کے ساتھ حاضر ہوا لیکن یہ نسخہ کوئی عام نسخہ نہیں ہے ایک ایسا خاص نسخہ ہے جو کھوئی ہوئی جوانی کو واپس لائے ایک ایسا نسخہ ہے جو نامرد کو مرد بنا دے ایک ایسا نسخہ ہے جن کی سیکس کرنے کی بلکہ اچھا ختم ہو چکی ہے بی بی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اور تانے سننے پڑتے ہیں تو یہ نسخہ ضرور استعمال کرنے بڑے بڑے حقیم دنکتر اور نا جانے کیا کیا آپ نے استعمال کیا اور لوگوں کے پاس گئے چکر کاتے ان کے جونتے سیدھے کیے لیکن پھر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملا تو دوستو آج کا یہ میرا نسخہ استعمال کر لیں اور پھر مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں آج میں آپ کو ایسا ماجون دے رہا ہوں جو آپ اپنی گھر پہ بنائیں اسے استعمال کر لیں انشاءاللہ آپ کی مردانہ کمزوری بلکل ختم ہو جائے گی اور جسمانہ کمزوری بھی ختم ہو جائے گی دوستو آپ کو لینا کیا ہے اس میں آپ نوٹ کر لیں گائے کا گھی سات سو پچاس گرام گائے کا گھی سات سو پچاس گرام گائے کا دودھ دو کلو مرگی کے انڈوں کی زردی صرف زردی زردی بیس عدد چینی ایک کلو کیسر دو گرام یہ ساری چیزیں لے دیں اور لینے کے بعد آپ اس کو کس طرح سے مطلب بنا سکتے ہیں اس ماجون کو میں آپ کو پورا طریقہ بتا رہا ہوں آپ انڈوں کی زردی جو آپ نے بیس انڈے لیے ہیں یہ انڈے فاربے نہیں ہونے چاہیے بلکہ یہ وہ انڈے ہونے چاہیے جو دیسی مرگی کے انڈے ہوتے ہیں اور بلکل آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ واقعی میں یہ دیسی مرگی کے انڈے ہیں آپ کو اس طرح کے انڈے لینے ہیں بیس اس کی زردیں نکال لینی ہیں اور جو آپ نے گھی لیا ہے وہ بھی آپ لے لیں جو آپ نے دو کلو دود لیا ہے وہ بھی لے لیں چینی بھی لے لیں ان ساری چیزوں کو آپ کہائی میں رکھ دیں اور اچھے سے انہیں فینٹ لیں جب یہ اچھے سے آپس میں مکس ہو جائے تو دوستو اسے ہلکی ہلکی آگ پہ جو ہے آگ کو پکانا شروع کر دیں ہلکی آگ پہ پکانا شروع کر دیں یہ کھوئے کی طرح بن کے تیار ہو جائے گا یہی اس کا لگ ہونے لگے گا تو اس وقت میں آپ پھر اس میں کیسر جو ہے جو اصلی کیسر آپ کو دو گرام لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ارکے گلام میں اچھے سے خرل کریں اور اس میں ڈال دیں یہ ڈالنے کے بعد پھر اچھے سے اس کو چلائیں اور اس کے بعد سالم مصری پچاس گرام موسلی سفید پچاس گرام اور بادام کی گری ایک سو پچیس گرام یہ باریک پیس لیں اور یہ بھی آپ اس میں ملا دیں ملانے کے بعد آپ کا یہ ماجون بلکل تیار ہے اس کے بعد آپ اسے استعمال کریں لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کو جن کا مزاج گرم ہے وہ موسم گرمہ جیسے آج موسم گرمی کا موسم ہے اس وقت میں تو ایسے موسم میں ہرگیز ہرگیز استعمال نہ کریں کیونکہ اس نسکے کا مزاج گرم ہے اور اسے گرمیوں کے دنوں میں گرم مزاج والے لوگ استعمال نہ کریں اسے سردیوں کے دنوں میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ڈول فائدہ ملے گا یہ ٹھنڈ بھی قریب نہیں آنے دے گا مردانہ طاقت قوت انساء بڑھائے گا مادہ منویہ کو گارہ کرے گا اور آپ کی ٹائمنگ اتنی ہو جائے گی کہ اتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے مردانہ کمزوری کے ساتھ ساتھ جسمانہ کمزوری بھی بلکل ختم ہو جائے گی تو دوستو یہ میں نے ایک خاص نسکہ خاص فارمولہ آجاب کو دے دیا ہے ایک بار اسے ضرور استعمال کریں اور مجھے اپنے دعاوں سے نبازیں دوستو کسی بھی بیماری کے بارے میں آپ اس سے مشورہ لے سکتے ہیں دبائی منبا سکتے ہیں اسکرین پہ آپ میرا نمبر دیکھ رہیں انشاءاللہ ہوگی اگلی ویڈیو ملاقات چلتے چلتے میں آپ سے گزارش کروں کہ پریس اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں لائک کریں لائکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل جائے اور آپ کو اسکرین کے علاوہ میرا نمبر ڈشکرفسن میں بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ وہاں بھی ملتا ہے خیر ہوگی اگلی ویڈیو ملاقات تب تک کے لئے دے اجازت